لیجی سنیئے آچارے چترسین شاستری کی لکھی کہانی دویتیا میری یعنی سمیر گو سوامی کی آواز میں پرثم پتنی کی مردیو کی اپرانت پتی کا ہردائے ویتھت تھا پھر بھی انہیں دوسرا ویواہ کرنا پڑا ویواہت پتی اور کواری یوہ بالکہ کے مانسک گھات پرتی گھات کا ہردائے گراہی ورنن اس کہانی میں ہے اس دن کو صرف چار ماہ سا اور کچھ دن ویتیت ہوئے تھے اسی بیچ میں چندرناتھ پھر سے حلدی چڑھا اور کنگنا باندھ کر ایک مگدھا بالکہ کو بیاح لائے بالکہ کا نام تھا آنندی آئیو چودہ ورش رنگ موتی کے سمان کنٹھ سور ستار کی مورچنا جیسا چال بھیتا چکتا ہرنی جیسی انگلیاں چمپے کی کلی کے سمان اتبت سورن کی مانو سجیو پرتیما پرنتو مکھ مکھ ہم نے دیکھا نہیں ایک بات دیکھی پاس پڑوس محلے اور کٹمب کی سبھی جاتی آئیو اور استطیقی استریاں جھنڈ کی جھنڈ اس موہ کو دیکھنے گئیں اپنی اپنی حیثیت کے انصار بھیٹ چڑھائی اور بالکہ کا موہ دیکھا وہ نیتروں میں رہس کا حلکہ گلابی رنگ لیے لوٹ رہی تھی وہ رنگ بھلا کس وسط کی چھایا تھی اسی موہ کی چندرنات نے بھی سویوک پا کر اسے دیکھا اس دیکھنے کے مول میں انہیں موہ مانگے دام ارثات ہیروں کا ہار دینا پڑا استبدھراتری میں ویمل چاندنی میں چندرنات نے وہ اتپل لجوان مکھ دیکھا وہ ہسے نہیں بولے نہیں کمپت ہاتھوں سے گھنگھٹ ہٹایا پھر چپچا ویسے ہی ڈھک دیا اور اٹھ کر چلی آئے اس دن وہ دن بھر سوئے رہے اتھوائیوں کہیے کہ آنکھ بند کیے پڑی رہے کیوں ان ہیروں کے مول میں دیکھنے یوگ اس مکھ کو نیتروں سے ہٹا کر ہردہے کے گمبیر پردیش میں جہاں ایسی امول ندھی سرکشت رکھی جاتی ہے پہنچانے کی چیشٹہ میں وہ بہت پریتن کرنے پر بھی وفل ہی رہے تھے اس روپ کی پربا جو وہ آنکھوں میں بھر لائے تھے بھیتر پرویش پاتا ہی نہ تھا آنکھ کھولتے ہی وہ باہر کھسک کر گرا پڑتا تھا ویوش چندرنات دن بھر اس روپ اسمرتی کو آنکھوں کی پلکوں میں چھپائے پڑے رہے ہرت پٹ نہ کھولے یا کب کھولے ہمارے لیے کہنا کٹھن ہے ایک بات اور ہوئی ایک دن ننت کے بڑے آگرہ سے کانپتے کانپتے پینسل ہاتھ میں لے کر بڑے بڑے ٹیڑھے اکشروں میں آنندی نے اپنے ہستاکشر کر دیئے تھے انہیں اسی سمیہ دوڑ کر بہن نے چندرنات کے ہاتھ میں لادھرا چندرنات کچھ بولی نہیں ہلے بھی نہیں جڑوت بڑی دیر تک ان ٹیڑھے اکشروں کو دیکھتے رہے پھر انہوں نے ایک بار مرم بھیدنی درشتی سے ابودھ بہن کو دیکھا اور پھر مسنت کے سہارے اٹھنگ کر سو گئے بہن بھائی کے ہاتھ سے کائیے سویوگ کھو کر اور اس درشتی سے ڈر کر بھیتر بھاگ گئی چندرنات کی عوصتہ پینتیس ورش کی تھی وہ الہاباد یونیورسٹی میں انگریزی ساہت کے پروفیسر تھے انہوں نے انگلینڈ سے اسا سممان ڈی ایل کا پرتشت حت پد پرابت کیا تھا وہ اتشاہ کانتیوان ونمر ہاس ودن سندر بلشت نیروگ چرطروان گمبیر اور گنمان ودوان تھے سبھا سوسائٹیوں کی وہ جان تھے کالیج کے چھاتروں کے پریے اور من بھاون گرو مطروں میں سبھ ہاس اور ساویویک ونود کی پرتیمہ تھے آنندی تھی ایک دردر اور اپڑھ پریوار کی ماترہینا بالکہ وردھ پتا کا نیرس پیار اور ویماتہ کا وش پیار پا کر اس نے بال کال کے دن کاتے تھے ماں کو اس نے دیکھا تھا اس کی سمرتی بھی اس کے من میں تھی وہ چاہے جب تنک منو وید نہ پرابت کرتے ہی ماں کہہ کر روٹتی تھی چر پر لوگ گامنی ماں کے اتنے نکٹ وہ مغدہ سندری بالکہ اب بھی ویواہتہ ہونے پر بھی تھی جیون کا یہ پربل پریورتن سو بھگ کا یہ ادائے رانیوں جیسا شرنگار آدھر اور پیار اسے اس ماں سے دور نہ کر سکا تھا اس پرکار چندرناتھ اپنی دوتیہ ودھو سے آئیو میں ڈھائی گونے ادھک ودیہ میں انت تک ادھک گمبیرتہ اور انبھا میں سہستر گونہ ادھک شریر پریمان میں چطر گونہ اور وستار میں ترگونہ دکھتے کنٹو روپ میں چطر تھانش اور ہاس چاپل میں اسٹمانش تتھا لاج میں دشانش تھے یہ بالی کا میری دھرم پتنی ہے سہ دھرمنی ہے یہ اسمران کرتے ہی اور اس تتھ پر ویویک پونہ درشتی ڈالتے ہی پر تھمبار تو وہ سہم گئے تھے اب وہ کیول چمک بھر اٹھتے تھے اتنا ادھک مولے چکا کر ایک بار اس مکھ کا درشن کرنے کے بعد چندر نات پھر اسے بہت یتن کرنے پر بھی نہ دیکھ سکے اس کی ایک کرن ماتر دیکھنے کو انہیں پچاسو بار گھر میں ویرث آنا پڑتا انیک آسوا بھاوک چیشتائیں کرنی پڑتی ویوید ہاس کلاوں کا آیوجن کرنا پڑتا جو کوسمائے اور انبھیاس کے کارن ویبھت سے بن جاتی بالکہ میں اور کچھ چاہی نہ ہو پر پتی کی اس چیشتہ کو سمجھ نی کی مانو دیوی شکتی تھی وہ اپنے سمجھتی یتن سے اپنے شریر کے انو ماتر انگ کو بھی ان کی درشتی سے بچانے کے لئے سچیشت رہتی چندرنات کی سادوی ماتا اس کا درگ تھی وہ انہی کے انچل میں پرائہ چھپی رہتی تھی ممتہ تیاغ اور پریم کے جن اچھ گنوں کا ماتا شبد میں تاتوک استطو ہے وہ سب بھوتک روپ میں اس پویتر اور پوج ماتا میں تھا انا تھا ماتر ہینا بالکہ نے اچانک ان کی گود پا کر اپنے اب تک جنم کو کرتار تھمانا اسے جنم دے کر جو ماتر مورتی ویلین ہو گئی تھی وہ اسے انہی آیاس ہی مل گئی اس کے لئے وہ ماتا پرتوی پر اس سمائے سب سے ادھ مپتی وہ تو اس سے بہت دور تھے اس نے اس سمائے گھونگھٹ کے آوران میں چھپ کر گرو جنوں کے آدھے پالن سے ویوش ہو کر بڑی کٹھنائی بڑی ساحس سے اپنا کنٹکت ہاتھ چندرنات کے ہاتھ میں دے کر ویموڑ کی نائی اگنی پردکشن اوش کی تھی پروے اس کے پتی ہیں پتی پتنی کا سمبند کیا ہوتا ہے اس کے شریر اور آتما پر اس کے پتی کا ہندو سماج کی روڑی کے امسار اساد ادھکار ہے یہ اسے کچھ بھی معلوم نہ تھا البتہ اپنی ویوہتہ سکھیوں سے اس نے اسپشت روپ میں سنا تھا کہ پتی گن ویوہ کے بعد کیسے اساد اور اشلیل ویع پار کرتے ہیں اس بات سے وہ بہت ہی بھے بھی چنتت اور گھبرائی تھی پرنتویہ ماتا کو پانے پر وہ بہت کچھ نشچنت ہو گئی تھی اسے وشواس تھا ماتا کے رہتے مجھ پر کون اتی اچار کرے گا کس کا ایسا سہس ہے وہ دن بھر ماتا کے ساتھ رہتی کھاتی اور رات کو اسی کی کھٹیا پر سو رہتی اس وشاہ میں اس نے اپنے ہٹ کے آگے گھر بھر کی مہلاؤں کو پراست کر دیا تھا چندر نات پورو پتنی کی مرتی کے بعد باہر کی مردانی بیٹھک میں اکیلے سوتے تھے رات تری میں انتہ پور میں آنے کا وہ دن کی بھات ہی ساحس نہ کر سکتے تھے ان کا پربل ویویک پھر بھی جاگرد تو تھا ہی پرویت شاہ ویاکل اندر اور سنتاب سے رات کاٹتے تھے اس ویوہ سے پورو کبھی ان کی ایسی دور وستہ نہیں ہوئی تھی وہ سوچتے تھے پندرہ ورش پورو جب میرا پر تھم ویوہ ہوا تھا تب وہ افسر پاتے ہی کیسی چتون سے گھونگھٹ کے باریک آورن میں مجھے دیکھا کرتی تھی وہ ہیرے کے سمان ستیج درشتی اور دردم آنند سے اتفل ہوت آج بھی میرے منو مندر میں ویسے ہی تازے رہتے ہیں یہ تو اس طرح نہیں دیکھتی سدی چھپتی ہے جیسے ہرنی شکاری سے بھائے کھاتی ہے کیا اس کے ہردہ میں میرے لئے پریم نہیں یہ مکھ اس کی اپیقشہ کتنا سندر ہے وہ مکھ چودہ ورش کے کال میں سردی گرمی دکھ تھی پرنط ویچار دھارہ اور ہردہ کہاں دوڑا جا رہا ہے اوہ وہاں آتی دور ارے یہ تارون نے یہ سوندر یہ تپت سونن کان تھی ارے اس میں ڈوب اب ہاگ ہردہ کس ادھیر کو یہ سو بھاگ پراب تو ہوتا ہے سو بھاگ چندر نات تڑا سو بھاگ شبد تھٹھا کرمانو پریت کی طرح ہس پڑا وہ نرجیو نس پرہنش چیشت مک اردہ ہی نیتروں کو کھول کر انہیں دیکھنے لگا چندر نات وکل ہو کر رونے لگے روتے روتے ہی وہ سو گئے پراتہ کال ہوتے ہی انہوں نے ہٹھات حرید دوار جانے کا پرستہ ماتا سے کہا وہ کچھ کہہ بھی نہ پائی تھی کہ انہوں نے کہا جٹ پٹ اس کے سادھران کپرے ٹرنک میں رکھ دو گاڑی میں دیر نہیں ماتا آواک رہ گئی وہ پتر کے اور بھی نکٹ آ کر بولیں اکیلی بہو کو کیسے لے جاؤ گے وہ کیسے بولے گی چندر نات نے کردھ سور میں کہا کیا وہ گھونگی ہے کردھ کے پروہ کو چھترا کر ماتا نے کہا بیٹے پرائی بیٹی ہے نئی آئی ہے بچی ہے سیدھی سادھی ایک دن میں تو سب باتیں ہوتی نہیں چندر نات نے کہا تم بھی چلو مات چپچا بھی تر چلی گئی بالکہ نے سنا وہ تھر کاپ نے لگی اس نے کہا امہ جی تم چلو گی نہ بیٹے تم سیر سا پاٹے میں رہو گے میرے پیروں میں اتنا دم کہا پھر میری طبیعت بھی ٹھیک نہیں تو میرے نام کے دو گوتے گنگا جی میں ضرور لگانا ودو نے ماتا کے پیروں میں گر کر روتے روتے کہا امہ ان کے ساتھ اکیلے مجھے کہیں مت بھیج دینا بیٹی ان سے تجھے بھائی کیا ہے وہ ہی تیرے رکشک تیرے سوامی تیرے سب کچھ ہے اب تُو نے پہچان انہیں سکھی کر اور سکھی ہو اس سے میری آتما بھی ترپت ہوگی بالی کا کچھ بھی نہ سمجھ کر بولی نہیں میں نہ جاؤں گے چندرنات نے سن کر اپنے اثاد ادھکار کا پریوک کیا ان کی آگیا کی اویلہ کرنے کا گھر بھر میں کسی کا ساحس نہیں ادھکار بھی نہیں تھا گھر کے آبال ورد سبھی سے ایک یہی بات سن کر بالی کا جانا پڑا جس سوچنے لگی اوہ اسطری جاتی کا بھاگ بھی کیسا ہے وہ اتش بھائی بھی اتش نرانند اور اتی کرد بھاو سے پتی کے پیچھے پیچھے چلی پنی سلیلہ جانوی کا سوندر حرید دوار میں ادتی ہے ویسا میٹھا شیت سوچ اور پاچک جل گنگا میں پھر نیچے کہیں دیکھنے کو نہیں ملتا چندر نات کے لئے حرید دوار نیا نہیں پرنت بالی کا آنندی کے لئے تو سب کچھ نیا تھا سیکنڈ کلاس کی گدی منڈ سیٹ بجلی کا جھر جھر چلتا ہوا پنکھا سوچ پاکھانا چم چم آتا ڈب یہ یہ سب دیکھ کر عبود آنندی کھشن بھر کو اپنا بھائے بھول کر دیکھتی رہ گئی پر جب گاڑی چل دی اور ڈب میں مسافروں کی بھیڑ نہ گھسی تو وہ گھبر آئی چندر نات جیسے دیر گھکائے اور اپرچت پروش کے ساتھ ایکہ کی رہنا ہی تو اس کا سب سے بڑا بھائے تھا کیونکہ وہ جانتی تھی اس ویکتی کو میرے شریر پر اساد ادھکار پراب تھے اور یہ اس سویوک کی پراب کی لیے ہی مجھے اکیلی لیا ہے نند نے رہس میں یہ بات اس چلتے چلاتے کہہ بھی دی تھی پھر بھی آنندی مارگ بھر سب بھائے کو پی گئی وہ بولی نہیں اٹھی نہیں کھانسی کھاکھاری بھی نہیں کچھ کھایا پیا بھی نہیں چندر ناتھ اپنا سبھی پانڈت پروہل گیان اور مہت تیو کھو کر ہر طرح اس بالکہ کی انونی ونی کر کے تھک گئے وہ سیوہ سکڑ جانے اور اور کوئی چیشتہ نہ کر سکی وہ چندر ناتھ کے بہت انرود کرنے پر بھی پیر پھیلا کر سوئی نہیں وستروں کو اور اچھی طرح سمیٹ کر بیٹھی بیٹھی اونگھنے لگی حتی چندر ناتھ اپنے برث پر پڑ گئے نو ودھو ویوہ ایکانت اور سیوگ سب کچھ پر پھر بھی کچھ نہیں انہوں نے ورط مان آکھیں بند کر لیں وے اب بھوت کی انیک خٹی میٹھی سمرتیوں کو سوچتے سوچتے کبھی جاگرت کبھی ندرہ گرست ہو کر سپن دیکھنے لگے رات ویتیت ہوئی ہر دوار میں ہر کی پوڑی پر ایک سجے ہوئے مکان سوامی کی وشہ میں سوچ نے کا اپنے جیون میں پر افسر آیا یہ سوامی کیا وستو ہے وہی سکھیاں رس رنگے کی چرچہ میں جس کا ذکر کیا کرتی ہیں جو پیار کرتا ہے سکھ دیتا ہے وستر ان کا داتا رکھ شک اور پتی ہے یہی ہے وہ اس سے بولنا پڑے گا مو کھولنا پڑے گا اپنی آوشکتہ جتانی پڑے گی ارے ارے ان سے تو بھے لگتا ہے کتنے لمبے چونڑے آدمی ہیں کیسا بھاری موہ ہے کتنا کم ہستے ہیں بالی کا سوچ میں پڑ گئی اس نے مدھور اسمرتیوں کو جاگرت کیا سہیلیوں کی رہت سمئی مسکان اسے سمرن ہو آئی اس نے پرثم بار چاو کی درشتی سے پتی کو گھونگ گھٹ کی اوٹ سے دیکھا پرانتو شوک کس پربل بندھن نے اس کے ہردہ کو وکست نہ ہونے دیا وہ دیکھتی تو رہی پر درشتی پات کے پرارمب میں اس کے من میں جو مادھور تھا اسے وہ ستھر نہ رکھ سکی چندر ناث تھکیت پڑے تھے پندے نے آکر کہا یجمان جوڑے سے سنان ہوگا میں شریف لیا ہوں چندر ناث ذرا ہسے انہوں نے آنند کی اور دیکھا پندے سے کہا بہور رانی کو راضی کرو میں اسے اکیلی کیا ساتھ لائیا آفت ہوگئے راستے بھر نہ کھایا نہ پیا مٹی کی لوڑ کی طرح بیٹھی رہی ہے پندہ ورد اور ہسمک تھا اپنے پوپلے موہ پر ہزاروں سے کڑنے ڈال کر اس نے کہا سرکار وہ ابھی بالک ہیں سب سمجھ جائیں گے تب کیا ایسی رہیں گے بھگوان نے انہیں راج رانی بنایا ہے یہ بات بھی سمجھ گی آنندی نے بوڑے کی بات کو ی تھا سادھ سمجھ نے کی چیش تکی اس نے اپنے بہو مل آبوشن اور وستروں کو دیکھا راج رانی وہ سوچنے لگی سچ ہی تو اس نے اتفل نینوں سے گھون گھٹ ہی میں ورد کو اور پھر پتی کو دیکھا اس بار چندرنات کی آنکھوں سے اس کی درشتی بھڑ گئی شب درشتی کی رسم اب نپٹی انہوں نے کہا کیا کہتی ہو جوڑے سے سنان کرنا ہے بالکہ لجا کر رہ گئی بوڑے پندے نے کہا میہ گنگا میں جوڑے سنان کرنے سے سوہاگ چل رہتا ہے دودھ پوتھ سے گود بھری رہتی ہے تیرت میں ایسا سویوگ کب کب آتا ہے بالکہ نے لالسہ کی درشتی سے ورد کو دیکھا چندرنات اٹھے دمپتی دھیرے دھیرے کمر کمر جل میں پیٹ گئے گٹ جوڑا بندھا تھا انیک اسطری پرش ہر کی پوڑی پر چندرنات موڑھ بنے چپ چاپ بالی کا پتنی کا اللہ ست سنان اور جل کریڑا دیکھنے لگے پر ان کے ہردائے میں جوار آ رہا تھا وینا جانے کیا سوچ رہے تھے اسی ہر دوار کے گھاٹ پر اسی ہر کی پوڑی پر اوف جانے دو انہوں نے مانو نیند سے چونک کر کہا چلو چلو اب آدھک نہیں بھیگی ہوئی کیسری رنگ کی ساڑی کو شریعت سے چپکائے ادھکانش سنکوچ کو گنگا میں دھو کر اتھ پھل ہوت اور نینو سے پتی کو گھورتی ہوئی آنند درڑتا سے پتی کی مٹھی پکڑے باہر نکلی چیتر کا چھلکتا ہوا سردی جو میٹھی نیند لانے میں عدو تی ہے چندر نات کے لئے اکشان بھر کو واسطہ میں سوہاگ رات کا سواد دے گئی آنند کنکھیوں سے دیکھنے مردو سر میں اپنی چھپر کٹ کرنے کبھی کبھی اسی طرح سنان کا انرود کرنے اور چھوٹی موٹی ویوستہ میں ان کا ہاتھ بھی بٹانے لگی پھر جب ویس اندھیا کے سمائے کھومچے والوں کی بھر پور بھیڑ میں تھوڑے سنکوچ کے بعد ہر کی پوڑی کے وشال پرانگڑ میں آنند کے ساتھ پھلودہ کلفی کی برف اور دہی بڑے کھانے لگے تب چندر نات کی مانو ہرد جیسے مان لائیے تو رسوئی بن جائے چندر نات نے چاند پایا جس سمائے پرثم بار پتنی کے ہاتھ کی رسوئی کھانے بیٹھے کچھی دال اور جلی روٹیاں سراہ سراہ کر کھانے لگے دھوئے کے مارے بالکہ کی آنکھیں اندھی ہو رہی تھیں اکیلی بینہ سرو سامان کی رسوئی بنانے کہیے اس کا پرثم پریاس اور پرثم ساحس تھا بھوجن کر کے چندر نات جب تھالی کو روپیوں سے بھر کر اٹھے تو آنندی ایک بار گئی وے والو ہو اٹھی ان کے برابر پریے اور کون ہیں اس دن اس نے پتی کی جوٹھی تھالی میں بھوجن کر کے ایک ابود پورو آنند انبھو کیا اور جب چندر نات میٹھی نین لے رہے تھے وہ چھپکے سے آئی اور پیروں کے پاس بیٹھ کر دھیرے دھیرے پیر دبانے لگی چندر نات کی آنکھیں کھلیں دیکھا پتنی پتنی کی ستھان پر اپست تھے انہوں نے ادھیر ہو کر اسے کھیچ کر پرش مرحم لگا کر پھوٹ پھوٹ کر روٹ ہے بہت روئی جو جو انہیں سکھ ملتا تھا ان کا رودن پھوٹ تا تھا اس رودن کے اگیاد کاران کو نجان کر آنند بہت گھبر آئی اس نے فورا پرشن کیا یہ کیوں اس پرشن میں گھونگھٹ بھی خس سنکد نیتروں نے پرشن کا تانتہ باند دیا پھر اس نے اپنی آچل سے پتی کے آنسو پونچ ڈالے چندر نات نے تھوڑا شان تو ہونے پر پتنی کا چمبن لیا مکھ ویواہ تو ان کا آب ہوا ساری وشمتہ نشت ہوئی اب دونہ ویکتی ایک دوسرے کہتی نکٹ پرس پر ایک دوسرے کے پرم ہتیشی پریمی اور اکپٹ بندھو بنے اب ویواستہ میں پتی پتنی تھے اور آنندی اب اس کا رہنس سمجھ گئی تھی چندرنات چھٹی پوری ہونے پر نوکری پر آگئی ساتھ میں اکیلی آنندی تھی نوکری بڑی آسان تھی ادھیکانش سمجھ چھٹی کا رہتا اور وہ پتنی کے پاس کٹ چندرنات نے دیکھا اس پتنی پد پر یہ جو بالک آئی ہے اس میں نیسرگ سرلطہ کو چھوڑ کر اور کچھ یوگتہ اس پد پر بیٹھنے یوگ نہیں روپ ایک پر تھک وستو ہے پت نتو سے اس کا کیا سمبند پتنی بنانے کے آئیو جن میں لگے سادھرن ششتہ چار سے لے کر سینہ پیرو رسوئی بنانا پڑھانا لکھانا ایوہم گان ودیہ کا بھی شکشن دینا انہوں نے ٹھان لیا وے اوشکتہ سے اونچی اڑان اڑے کیول کلپنا سے نہیں کرم سے بھی وے دو دو گھنٹے چولے کے آگے بیٹھ کر سب پرکار کے پاک شاستر کے سوئیم شکشہ دینے لگے پاک ودیہ کی جتنی ہندی پستکیں مل سکتی تھیں سب ہی انہوں نے خرید لی پھر سادھرن سلائی سے لے کر کسید تک کام کے لیے شکش کائن نیت کر دی پڑھانے کے لیے دو ادھی پک پرتی دن باری باری سے آ کر پڑھانے لگے ایک کیول گڑھے تور دوسرا ہندی بھاشا رات کو سویم چندر نات ہارمونیم لے کر بیٹھتے پرانت اگدم وے کلیان ویہاگ اور سورٹ پر دوڑ پڑھتے ویواہ کے بعد نو ودھو کو ایسی بھیانک ویپتتیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اتنا کٹھور پریش کرنا پڑتا ہے یہ آنندی کو گیات نہ تھا وہ بھوچک سی سبھی کی آج مانتی سبھی کچھ سیکھنا چاہتی سبھی ترح یوگ بننا چاہتی پر سب کے بیچ میں ایک وستو بادھک تھی اس کی پرکرتی آیو کا وکاس یوون کا وکاس اور ٹھیک سمائے پر چندر نات کی نہیں پتی کی پرانتو پتی میں ایک ادھ بھوتتہ تھی کھن بھر میں تو وہ اس نو ادھو کے نو پتی آنند اور اُللاس کے دیو تا پیار اور آدھر کے اُدھگم تھے پرانتو دوسرے ہی کھن میں کٹھور گرو نینت سنرخشک شکشک اور ناجانے کیا کیا اب بھالی کا سمجھے تو کیا سوچے تو کیا کہے تو کیا اور کرے تو کیا اس کے پرکرت حاص اور ونود میں ویاغ گھات پڑھنے لگائے اس کی پرتیک چیشتیا کی چندر ناتھ آلوچ نہ کرتے رہن سہن میں عیب نکالتے اس طرح اس بات کو مت بولو اتنے زور سے مت حضور اس طرح کھڑا ہونا سب بھتا نہیں یہ وستر اس طرح نہیں پہنا کرتے ارے تم نے اس طرح پاو پھیلا کر بیٹھنے کی عادت نہیں چھوڑی ان باتوں سے آنندی کا کھانا پینا سونا جاگنا یہاں تک کی سانس لینا بھی حرام ہو گیا اس کے ہردے میں پتی کی پرتی پریم کا پون اس فور نہیں ہوا تھا اس کے ہردے کی کلی اوکس تھی اسی پر اس پر دن پر دن کٹھور ہوتے ہوئے اس کے پتی کے شاسن نے اسے بھائی بھیت اور شنکت کر دیا چندرنات کے انتس تل کو سمجھنے کی شکتی اس عبود میں کہا تھی جس آیو میں جیون آنکھوں میں ہوتا ہے اس آیو میں پر واسنہ کا تتو کیسے سمجھ جائے آنندی تھکت چندت اور پیڑت سی پتی کی باتوں کو یتھا سادھ ماننے کا دھیان کرتی چیشتہ کرتی پرنت اس سدھے ہوا یہ تو اسی طرح کھشن میں ہستے کھشن میں کرد ہوتے ہیں اس کا زیادہ وچار نہ کرنا چاہیے چندرنات جب کڑے شاسک بنے تھے تب یدی شاسک ہی بنے رہتے تو وہ اپنے دیش میں سفل ہوتے پرنت وہ بھاوک بھی تو تھے پتنی کو پیار بھی کرتے تھے اپار دیاء بھی ان کی اس پر تھی وہ جانتے تھے کہ اس اُلَّسِت کُسم کلیقہ کو سمویسک پتی کے ساتھ پون وکست ہونے دینے کا سوا بھاوک عدھکار میں نے چھین کر اس پر کیا کیا جائے اسے اتی شیگر اپنے پتنی پد کے یوگ بنانے بڑی آوشک تب بھی تھی ویوش ہو وے اسے شاسن میں رکھنے کے لئے کیول آوشک کڑائی کرتے پرنتو پھر یتھا سمبھ پریم اور کشمہ کا بھاؤ بھی رکھتے اسی کا غلط ارث آنند نے لگایا تھا اور وہ پتی کے کرود کی اپیخش کرنے لگی تھی اس کی آئیو کا مد اور دھیرے دھیرے پراشین بننا اس کا سہائیت تھا چندرنات کو جیون کا پون وکاس پرابط تھا ان کی آئیو شکچہ اور پرستی نے اس وکاس کو سہائیت دے تھی چندرنات جیسے پروش اپنی استری کو سہد حرمنی کے روپ میں اتوہ کم سے کم پتنی کے روپ میں اپنے سمک دیکھے بینا کیسے سنتشت رہ سکتے تھے پرنتو آنندی پتنی یا سہد دھرمنی تھی کہاں خاص کر چندرنات جیسے وکتی کی وہ عبود اگیانی بالی کا ہٹھات وشم پرش کی استری بنائی گئی اور پھر ہٹھات اسے اس کی سہد دھرمنی اور ان دو مدھر شبدوں سے یوون کے پرارم میں جو لہریں اٹھتی ہیں وہ آنندی کی من میں اٹھتی تھیں سوابھا وک روپ سے بھی اور سکھی سہیلیوں تتھا پڑوس ان سمویس کہوں کے دوارہ اتیجن پرابت کرنے پر بھی پرنتو ان لہروں کا کنارہ تو ایک ماتر پتی ہے وہ پتی یدی تل برابر پتی تھا تو پہاڑ برابر بزرگ گرو اور شاسک تھا وہ رتی بھر یدی سکھا تھا تو من بھر ادھکاری تھا جیسے واسنتی وائیو اپنے جھونکوں سے کلی کو کھلاتی ہے اور دوپہر کی دھوپ کا پرکر تیز اسے مرجا کر جھلسہ دیتا ہے اسی پرکار آنندی کی دشا تھی چندر ناث ایک چھٹی لہر دائے کے پروش تھے ان کی جیون سنگنی چھن چکی تھی جس کے ساتھ انہوں نے اپنے نوی نیوون کے اللہ اور وکاس کے ساتھ یہ پرون پد پرابت کیا تھا اس کی مردی نیا شریر ڈھلے یوون کی جگہ اٹھتا یوون وشاد کی جگہ اللہ سنہ ملا پر نہیں ملی پتنی سیدھرم جیون سنگ نی اسے کھو کر اب وے اتنے دن بعد جاگرت ہوئے تاروں سے بھری رات تھی بڑے پریشرم سے تھکت چندر ناث باہر سے آئے گھر وہ تھی جو ایسی عوستہ میں رات تری بھر کھڑی پرت اکشہ کرتی تھی پتنی اور سہ دھرم بننے کے لئے ستری کو کتنی تپسونی کتنی سادھوی کتنی اندری ویجائنی بننے کے آوشکتہ ہے اب انہوں نے اس پر گمبیر ویچار کیا اوہ تپسونی تم نے بھوک سرلتہ کیسے سکھ کیسے آنند کے ساتھ تم اتنے زور سے کبھی نہ ہستی تھی پر تمہارے ساتھ اتنے ہی زور سے میں بھی تو ہستا تھا وہ کتنا ہستی ہے پر میں اس ہسی سے اتنا بھائی بھیت ہوتا ہوں جتنا بچے بجلی کی تڑپ سے صدیو اس کی آتما ہستی ہے اور میری روتی ہے میرے جیون میں گھاؤ ہے میرے نرواح میں کرکری ہے پر اس کا جیون تو ابھی سو کر اٹھا ہے اپنے جیون کے پربات میں یہ غریب مجھ گھائل کے ساتھ کہا تک کرترم وید نہ سہن کرے گی انہوں نے شیعہ پر سکھ کی نیند لیتے آنندی کے سورن شریر کو دیکھا پھر ان کی درشتی سدور آکاش میں ٹیمٹی مات ایک تیجس وی تارے پر جا کر اٹک گئی انہوں نے دیکھا وہ شیرن مک وہ شانت مدرہ کرون بھاؤ سے انہیں دیکھ رہی ہے وید دونوں ہاتھ آکاش کی طرف پھیلا کر بھائے بھی دیوار کے سہارے کھڑی پتی کا انماد دیکھنے لگی بالکہ میں ادوگن پتی کو سانتونہ دینے کا ساحس کہا تھا چندرنات پرتوی پر گر کر رونے لگے اور وہیں وے سو بھی گئے آنندی رات بھر ان کے پیروں کو گود میں لیے بیٹھی روتی رہی دوسرے میں آ کر دیکھا آنندی چپ چاپ گرہ کاریوں میں لگی ہے رسوئی پرتھم ہی سے تیار ہے پتی کو دیکھتے ہی اس نے ونی پور وقت پتی سے بھوجن کو کہا چندرنات نے پتنی کا وہ سوار پرتھم کبھی نہ سنا تھا انہوں نے دیکھا گمبیر وشاد کی ریکھا اور بیٹھک میں چلے گئے دھیرے دھیرے رات تری گمبیر ہونے لگی چندرنات نے شین اگار میں جا کر دیکھا دودھ کے سمان شیعہ پر پھولوں سے شنگ ہو رہا ہے پرنت آنندی کا وہاں پتا نہیں چندرنات نے ادھر ادھر دیکھا گھر بھر دیکھ ڈالا آشنکہ اور بھائے سیوے چھٹ پٹانے لگے ہی ایشور ماملہ کیا ہے رسوئی کے بھی تر کی ایندھن والی کوٹری میں آنندی دھرتی پر پڑی تھی اسے ہوش نہ تھا چندرنات نے باہر لا کر اسے دیکھا شری تھنڈا اور اکڑ لکڑی کے سمان بن گیا ہے آنکھیں پتھرا گئی ہیں مکھ سے جھاگ آ رہا ہے چندرنات سب سمجھ گئے انہوں نے دھیرے سے ناڑی اور ہردائی کے سپندن کو دیکھا اور ایک شن بھی ویرث نہ کو ڈاکٹر کے لیے دوڑے پربھات کی اوشہ اودائی کے ساتھ ہی ساتھ آنندی نے چیتن نے لاب کیا دیب کی خشین ریکھا میں اس نے وشن مکھ پتی کو است ویست ویش میں پلنگ کے سرحانے کھڑی دیکھا اس کے نیتر کون سے اشرو جل بہ چلا دیرے سے آنندی نے اپنا ہاتھ اوپر اٹھا کر پتی کا ہاتھ پکڑ لیا چندر نات جھک کر بیٹھ گئے انہوں نے کہا یہ تم نے کیا کیا آنندی کے ہوت پھڑک کر رہ گئے اس نے ابھی پرائے کی درشتی سے پتی کو دیکھا کیا تمہیں کچھ کشت تھا کشت میں نوین جیون میں آئی تھی پرنط میں ایوگ پوری چیشتہ کرنے پر بھی آپ کو سکھ ہی نہ کر سکے جیون بھر جو پیار سکھ آدھر مجھے نصیب نہیں ہوا تھا وہ آپ نے مجھے دیا ہائے کہا میں ابھاگنی تجھ چھبالی کا اور کہا آپ اوہ آپ کی مہیمہ وہ بھی میں سمجھ نہیں سکے میں پڑھ نہیں سکتی سیکھ نہیں سکتی میں جتنا ہی آپ کو سکھی بنانے کی چیش ٹھ کرتی اتنی ہی مرکتہ کرتی میں آپ کے جیون میں کرکری ہوں مجھے جانے دیچھے مجھے چرنوں کی دھول دیچھے چندرنات کو اس افسر پر اس پرگلب بھاشن کے سننے کی آشنا تھی آنندی پھر بولی میری جتنی یوگتہ ہے اتن ہی میں افی کہاں سے ملی آنندی چپ رہی چندرنات کچھ دیر بیٹھے رہے پھر انہوں نے تیکش درشتی سے پتنی کو دیکھ کر کہا پریے مورک تو میں ہوں تیز آج میں روٹی سکتی نہیں جلتی ہے ٹھہرو تم اتنا سمجھ سکتی ہو یہ میں نہیں جانتا تھا تمہیں بودھی سے سہستر گوڑا بھار اس پر لادتا تھا آج سے میں تمہارا گرو نہیں شکشک نہیں شاسک نہیں پتی ہوں میتر ہوں آؤ میں سوارت کا تیاغ کروں گا آنندی کے نیتروں میں ایک اور ہی پربھا تھی وہ بالکہ کی نہیں ناری کی نہیں پت نتو کے گہن اتر دائت کو ویقت کر رہی تھی چندر ناتھ نے دیکھا وہ کچھ کہنا سکے آنندی پھیکی پڑھنے لگی اس کی مٹھی شتھل ہوئی اور چندر ناتھ کا ہاتھ اس کے کرپل لہو سے پر تھک ہو گیا چندر ناتھ روئی نہیں ایک اتر کے ویدنا ایوم مار مکالوچ نا ان کے من میں اٹھ رہی تھی انہوں نے اتش اپریم اور آدر سے آنندی کا چم ملنے کا ارادہ کیا پر آنندی وہاں تھی کہا چندر ناتھ نے اس نرجن پربھات میں آنندی کے ابھاؤ میں اس کے شریر کو جی بھر کے ایک بار پیار کیا اور پھر اس کے ان میلت نیتروں کو اننت کال کے لیے اچھا دیت کر دیا ابھی آپ سن رہے تھے آچار چتر سین شاستری کی لکھی کہانی دوتیا میری یعنی سمیر گو سوامی کی آواز میں